آخر کیوں بگ بوس اوٹی ٹی تھری کے اندر جو ہے رنویر کو اور جو ہے شیوانی کو جو ہے مانگنی پڑ رہی ہے مافی اور جو ہے کیوں جو ہے سب ہاؤس ممبر کے سامنے جو ہے شیوانی اور جو ہے رنویر کو مانگنی پڑ رہی ہے مافی اور جو ہے مافی مانگتے وقت جو ہے شیوانی کماری کیسے بے ہوش ہوئی شیوانی کماری جو ہے بار 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 بول رہی تھی کہ بگ بوس مجھ سے یہ نہیں ہو پائیں گا مجھے کوئی اور سزا دو آخر کیا جو ہے شیوانی کماری اور ر رنویر نے کیا جس کے وجہ سے ان کو جو ہے یہ معافی مانگنی پڑھ رہے ہیں اور جو ہے سزا بھوکتنی پڑھ رہے ہیں پوری انفرمیشن میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہو تو ویڈیو میں ان تک ضرور بنے رہے ہیں اور اس چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے تو ہوتا کچھ ایسا ہے کہ بگوز اٹریٹی تھری کے انتر جو ہے رنویر اور جو ہے شیوانی کو جو ہے سب ہاؤس ممبر سے جو ہے معافی مانگنی پڑھتی ہے شیوانی کے پیر میں جو ہے چوٹ ہوتی ہے جس کے وجہ سے وہ جو ہے معافی نہیں مانگ پا تھی اور جو ہے چل نہیں پا رہی تھی جس کے وجہ سے جو ہے شیوانی کماری ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے اور جو ہے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے بولنے لگتی ہے کہ بگوز مجھے کچھ اور سزا تھی تو مجھ سے یہ نہیں ہو پائیں گا اور جو ہے بے ہوش ہو جاتی ہے جیسا کہ اس کیلن پر آپ دیکھ سکتے ہیں شیوانی کماری کا جو ہے ہاتھ کاندے پر ہے وشال کے وشال جو ہے سپورٹ کر رہے تھے شیوانی کماری کو شیوانی کماری کے پیر میں جو ہے چوٹ تھی جس کے وجہ سے وہ زیادہ چل نہیں پا رہی تھی اور جو ہے بگوز سے بار بار اپیل کر رہی تھی کہ مجھ سے یہ نہیں ہو پائیں گا مجھے کچھ اور سزا تھی تو آخر کیا ہوا اور جو ہے کیوں جو ہے دونوں معافی مانگ رہے تھے آپ کو اگر پتہ ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب پیجئے ملتے ہیں نیک ویڈیو میں اپ ڈیٹ کے ساتھ